میں اپنے ایک دن کے بیٹے کو دودھ پلانے لگی تو میرے شور کے پیر بابا نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ اگر تم نے اس بچے کو دودھ پلایا تو غضب ہو جائے گا تم پر عذاب آئے گا بہتر ہے کہ تم اس بچے کو مجھے دے دو میں اپنا بچہ اس پیر کو نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے گھر سے بھاگ گئی جب اس بچے کو بھوک لگی تو میں نے دودھ اس بچے کو پلایا مگر میرا دل پھٹ گیا میں بھاگتی ہوئی اس پیر کے پاس آئی اور وہ بچہ میرا نام عائشہ ہے اور مجھے شروع دن سے ہی وکیل بننے کا بہت شوق تھا میرے گھر والوں نے بہت چاہا کہ میں کوئی اور شعبہ چن لوں مگر مجھے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا بہت شوق تھا اس لیے میں اس فیلڈ کی طرف آ گئی میرے بھائی شہر کے مشہور بزنسمن تھے اور میری بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی فقط سب بہن بھائیوں میں میں ہی رہ گئی تھی شادی کے لیے اور اس مقصد کے لیے روز میرے گھر والے کوئی نہ کوئی رشتہ میرے لیے دیکھنے جا رہے ہوتے تھے مگر کبھی ان کو لڑکا پسند نہ آتا اور کبھی میں لڑکے والوں کے میار پر پورا نہ اترتی اس لیے ابھی تک یہ معاملہ بیچ میں لڑکا ہوا تھا انہی دنوں ایک رشتہ میرے ماں باپ کو پسند آ گیا لڑکے کی بہت دولت جائدات تھی دیکھنے میں بھی خوش شکل تھا میں نے بھی ہاں کر دی اس روز میری منگنی تھی جب مجھے ایک عورت ملنے آئی وہ دیکھنے میں کسی اچھے گھر کی معلوم ہو رہی تھی اس نے آتے ہی میرے سامنے ہاتھ چھوٹ دیے اور کہنے لگی وکیل صاحبہ میری بیٹی کو بچا لیں اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے میری بیٹی بے قصور ہے اس نے کچھ نہیں کیا امہ نے بتایا کہ وہ عورت ان کی جانے والی تھی اور پولیس اس کی بیٹی کو کسی بڑے جرم میں پکڑ کر لے گئی تھی اس لیے یہ چاہتی ہے کہ تم اس کی بیٹی کے کیس میں وقالت کرو میں نے اس عورت کو کہا آج میری منگنی ہے آپ میری منگنی ختم ہونے تک ادھر ہی رہیں منگنی کے بعد میں آپ سے تفصیلی بات کروں گی میں اپنی منگنی پر بہت پیاری لگ رہی تھی لڑکا عمر میں مجھ سے چار سال بڑا تھا لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ مجھے ایسے لوگ ہی اچھے لگتے تھے میں سٹیج پر چلی گئی اس سے پہلے کہ انگوٹھی کی رسم ہوتی وہی عورت سٹیج پر چلی آئی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور پھر اس نے ایک عجیب حرکت کر دی اس نے پانی کا ایک گلاس اٹھایا اور میرے منگیتر کے چہرے پر اُلڑ دیا میرے منگیتر نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں سمجھ گئی کہ یہ دونوں ضرور ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن اس عورت نے یہ کیسی حرکت کی ہے وہ عورت میرے پاس آ کر کہنے لگی وکیل صاحبہ آپ اس آدمی سے شادی کر رہی ہیں یہ بہت بڑا فرادیا ہے یہ دھوکے باز ہے پہلے سے شادی شدہ ہے یہی انسان میری بیٹی کا شہر ہے میرا منگیتر کہنے لگا یہ عورت جھوڑ بو رہی ہے میں اس سے نہیں جانتا میں اُلج کر رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف وہ عورت موچھے کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی جیل میں ہے اور دوسری طرف اس کا شہر میرے ساتھ منگنی کر رہا ہے میں نے امہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے لے جائے اور پھر میں نے چپ چاپ منگنی کر لی پہلے تو شاید میں اس عورت کی بیٹی کے کیس میں دلچسپی نہ لیتی مگر اب میرے منگیتر پر بات آ گئی تھی اس کی ذات کو مشکوک بنا دیا گیا تھا اس لئے اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں خود اس سارے معاملے کی تیہ تک پہنچوں اگلے دن میں تھانے پہنچی تو اس عورت کی بیٹی کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا تھا وہ ہرگز بھی شکل سے ایسی نہیں لگ رہی تھی جس نے بہت بڑا جرم کیا ہو میں نے اس سے کہا میں تمہاری وکیل ہوں تو مجھے شروع سے اپنی کہانے بتاؤ پھر میں تمہارے لئے کچھ کر سکوں گی وہ رونے لگی اور اپنی کہانے سنانے لگی میرا نام رحمہ ہے اور میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں میرے بھائی مجھ پر جان دیتے تھے میری بات کو اہمیت دیتے تھے ماں باپ سے زیادہ لارڈ میرے بھائیوں نے اٹھائے تھے جو دیکھتا یہی کہتا کہ رحمہ کی قسمت بہت اچھی ہے جو اتنے لارڈ کرنے والے بھائیوں کی بہن ہے مگر وہ کہتے ہیں وہی میرے معاملے میں بھی ہوا تھا جب تک بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی سب کچھ ٹھیک تھا مگر جیسے ہی بھابیاں گھر آئیں تو بھائیوں کے بھی مزاج بدلنے لگے تھے وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور جانے لگے ہم بہن بھائیوں میں جتنی محبت تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بس ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی اور پورے گھر پر بھابیوں نے راج کرنا شروع کر دیا تھا مجھے اپنے پیار کرنے والے بھائیوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ کبھی مجھ سے مو پھیر لیں گے مگر دونوں بھابیوں نے جانے کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ اب تو میرے بھائی میری طرف دیکھنا گوارہ بھی نہیں کرتے تھے اور پھر امی اور بابا نے یہی سوچا کہ مجھے میرے گھر کا کر دیں ایک سال کے اندر اندر میری شادی کر دی گئی میری شادی غیر لوگوں میں ہوئی تھی نہ ہم انہیں جانتے تھے اور نہ وہ ہمیں جانتے تھے بس سے رشتہ کروانے والی کے توجہ سے یہ رشتہ ہوا تھا خاندان میں تو جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں تھا اس لیے مجبوری میں باہر کا راستہ ہی دھوننا پڑا ان لوگوں کی آدات وغیرہ کا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا اور نہ ہی یہ علم تھا کہ ان کے گھر کا محول کیسا ہے کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی اور باشور فیملی سے تعلق رکھتی تھی میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ میرے سسرال والے بھی پڑھے لکھے ہوں میری ساس اور نند شادی سے پہلے کئی بار ہمارے گھر آئی تھی اور میرے بابا اور ماما بھی ان کا گھر بار اور لڑکے کا کام دیکھ کر اچھے سے تسلی کر چکے تھے اس لیے میری شادی یہاں کر دی سسرال کے نام پر صرف ایک نند اور ایک ساس ہی تھی اس لیے میرا خیال تھا کہ میرا اچھا وقت گزرے گا نند سے تو اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی منگنے کے بعد بہت جلدی شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی میرا شہر شوکت عادت کا بہت اچھا تھا نند اور ساس بھی تعبون کرنے والی تھی اس لیے زندگی اچھی گزرنے لگی میری پرسکون زندگی میں حلچل تب مچی جب دو سال گزرنے کے باوجود میرے گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی ساس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی مگر میں جانتی تھی کہ وہ پوتے کی آس میں دل لگائے بیٹھی ہیں ایک سال اور گزر گیا میری نند کی بھی شادی ہو گئی اب میں اور ساسی گھر میں ہوتے تھے اس لیے تنہائی کاٹنے لگی تھی اور ساس دبے لفظوں میں دم کروانے اور پیروں کے پاس جانے کا مشورہ دیتی تھی مگر مجھے ایسی باتوں پر اعتبار نہیں تھا میں اس کی باتوں کے جواب میں چپ ہی رہتی تھی اور پھر نند کے ہاں بھی اولاد ہو گئی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور مجھے کہنے لگی بھا بھی مجھے یہ بچہ پیر صاحب کی بطولت ملا ہے سب اسے بابا جی بولتے ہیں میرے سارے سسرال والے اسی بابے سے دم کرواتے ہیں تم بھی انہی کے پاس چلی جاؤ میں نے کہا کہ تم کو کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہے اولاد دینا اور نہ دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بس کوئی دم درود کام نہیں کرتا وہ غصے سے اٹھ گئی اور کہنے لگی پھر تم ساری زندگی جو ہی بے اولاد رہو میری شادی کو پانچ سال گزر گئے اب تو پیار کرنے والا شہر بھی بدلنے لگا تھا ساس اور شہر روز مل کر مجھے تانے دیتے تھے میں چپ چاپ رہتی رہتی ایک بار تو شہر نے معمولی سی غلطی پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے اور ایک دن اس نے کہہ بھی دیا کہ اب میرے ساتھ اس بابے کے پاس چلو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا طلاق کا سن کر میں ڈر گئی تھی میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں میں اپنے شور کے ساتھ ہی اس بابے کے پاس آ گئی اس بابے کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا تھا وہ انتہائی غلیظ شخص تھا اس کا ٹھکانہ ایک ویران سا دربار تھا جس کے باہر ایک نالہ بہتا تھا اور وہ بابا اسی نالے کے پاس بیٹھ کر بانچ عورتوں کا علاج کر رہا تھا میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا ابھی بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں وہ بابا عورتوں کی پرنڈلیوں پر سات بار ہاتھ پھیرتا تھا اور عورتیں خوشی سے یہ کام کروا رہی تھی ایک عورت کہنے لگی بابا کے ہاتھ میں بڑی برکت ہے جس عورت کی پرنڈلی پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہے مجھے اس بابے پر یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے یہ بھی منظور نہیں تھا کہ کوئی غیر مرد مجھے چھوے میں اپنی باری آنے سے پہلے ہی وہاں سے گھر بھاگ گئی میرا شہر میرے پیچھے پیچھے تھا گھر آ کر اس نے مجھے بخت مارا اور اگلے دن بھی مار پیٹ کر وہاں لے گیا میں نے شہر کو بخت کہا کہ یہ بابا ڈھونگی ہے مجھے مت لے کر جاؤ مگر وہ نہ مانا اس بابے کے بال کندھوں تک آتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے نہایا نہ ہو مجھے تو وہ نشے میں لگ رہا تھا کیونکہ آس پاس غلازت کے دھیر پڑے ہوئے تھے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا میری باری آئی تو میں نے نفرت سے آنکھیں بند کر لی بابے نے میرے پنڈیوں پر سات بار ہاتھ پھیرا اور میرا شہر اسے نظرانہ دے کر مجھے لیے خوشی خوشی گھر آ گیا مجھے امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے میرے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے میں نے بے شمار ٹیس بھی کروائے تھے میں اور میرا شہر بلکل ٹھیک تھے صرف اوپر والے کے ہاں سے دیر ہو رہی تھی اس میں مجھے اس دھونگی بابے پر ذرا بھی اعتبار نہیں آیا تھا میری ساس خوش تھی کہ اب دیکھنا تن کتنی جلدی حاملہ ہوتی ہو اور ساس کی بات سچ ثابت ہوئی واقعی کچھ عرصے میں میں حاملہ ہو گئی میرے لیے یہ خبر بہت حیران کن تھی کیونکہ اب تو میں اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی ماں بن پاؤں گی میرے شہر اور ساس کے پیر تو زمین پر نہیں ٹک رہے تھے انہوں نے مجھے ہتھیلی کا چالہ بنا لیا اور میری خوب آؤ بھگت کرنے لگے شہر کروئیہ تو ایسا بدلہ کہ میں حیران ہی رہ گئی چار ماں ہوئے تو میرے شہر نے ایک عجیب بات کرنے شروع کر دی جس نے میری جان نکال دی کہنے لگا ہمارا بچہ باجی نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تم اس بچے کو دودھ نہیں پلاوگی اور یہ بچہ مجھے دوگی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بہت نقصان اٹھاؤگی اس لئے ہم اپنا پہلا بچہ اسی کو دیں گے یہ سن کر میں تو جیسے پاگل ہونے والی ہی ہو گئی تھی وہ کیا کہہ رہا تھا میں نے کہا خوش میں تو ہو شہر کہنے لگا ہاں بالکل خوش میں ہوں میں نے سنا ہے جو اپنا پہلا بچہ بابے کو دیتا ہے اس کی اگلی اولاد بہت برکت پالی ہوتی ہے اور گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے ہم امیر ہو جائیں گے میں نے اپنے شور کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ایک ہی رٹ لگائے رکھتا تھا یہ بچہ بابے کو دیں گے کچھ دنوں بعد نہ جانے کہاں سے وہ دھیر سارے پیسے گھر لے آیا اور کہنے لگا یہ سارے پیسے بابا نے دیئے ہیں بچہ جب اسے دے دیں گے تو وہ اور بھی پیسے دے گا میرا شور اور ساس اتنے لالچی ہو سکتے تھے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی سب کچھ اس بابے کے پاس جانے سے پہلے ٹھیک تھا جب سے اس بابے کے پاس سے ہو کر آئے تھے گھر کا محول عجیب سا ہو گیا تھا میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی امہ نے کہا کہ تم ہمارے گھر آ جاؤ مگر وہاں بابیاں تھی اس لئے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی میری ڈلیوری میں ایک مہینہ رہ گیا تھا اور میں ہرگز بھی اپنا بچہ اس بابے کو نہیں دے سکتی تھی اس لئے میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا ایک رات چوری چوری میں گھر سے نکلی اور ایک ہوسٹل میں چلی آئی مجھے لگتا تھا اب سب ٹھیک ہو گیا ہے مگر میرا بچہ پیدا تو ہوا اسے دیکھ کر میری چیف نکل گئی اس کے چیرے پر کالے سیاہ رنگ کے داگ دھبے تھے جو اس کی خوبصورتی کو خراب کر رہے تھے امام صاحب آزان دینے آئے تو میرے بچے کو دیکھ کر چونگ گئے اور کہنے لگے اس بچے پر کالے جادو کا اثر ہے امام صاحب نے پہلے اس بچے کو پانی سے غسل دیا پھر اس کے کان میں آزان دی اور پھر کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھوکتے رہے پھر کہا کہ دو ماہ تک کسی کی نظر اس پر نہ پڑھے بس تم اس پر آیات پڑھ کر دم کرتی رہنا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا مگر جادو بہت سخت تھا میرا بچہ بیمار رہنے لگا اور آخر ایک دن میرا بچہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا میرا شک اسی بابے پر جا رہا تھا کہ اسی نے یہ سخت کیا ہوگا اور دوسرا شک مجھے میری ساس پر تھا اس دن میں بہت بے چین ہو کر گھر سے نکلی تھی تا کہ اس بابے کا راز معلوم کر سکوں مگر راستے میں اپنی ساس اور شہر کو کہیں جاتے دیکھا تو حیران رہ گئی پھر معلوم ہوا کہ میرا شہر دوسری منگنی کرنے جا رہا ہے میں نے غصے سے اپنے شہر کا گریبان پکڑ لیا میری ساس کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں میں ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جاؤں اس لیے اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ میں نے اس کے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور مجھے تھانے میں بند کروا دیا میں تو اس بابے کا راز بھی معلوم نہ کر سکی رحمہ کی ساری کہانے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی مجھے اس کی کہانے سچ لگ رہی تھی لیکن مجھے یہ سچ بھی معلوم کرنا تھا کہ میرا مگیتر واقع اس کا شہر تھا یا نہیں ایک وکیل ہونے کے ناتے مجھے سچ اور جھوٹ کا فرق تلاش کرنا تھا میں نے اس کے سسرال کا پتہ پوچھا اور اگلے دن میں وہاں چلی گئی لیکن دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا محلے والوں نے بتایا کہ یہ دونوں ماں بیٹا ایک مہینے سے غائم ہیں میں وہاں سے سیدھا اپنے ہونے والے سسرال چلی گئی مجھے ایک دم دیکھ کر میری ساس گھبر آ گئی تھی اس کا ہلیہ بلکل ویسا ہی تھا جیسے رحمہ نے اپنی ساس کا بتایا تھا میں نے کہا میں آپ کا گھر دیکھنے آئی ہوں تو وہ خوشی خوشی مجھے گھر دکھانے لگی اس کے انداز دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک چلاک عورت ہے تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا ساس میرے لیے کھانا پکانے لگی تب میں نے نند کو کہا کہ میں اپنا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں وہ مجھے لے کر اپنے بھائی کے کمرے میں چلی آئی میں نے اس کو بہانے سے نیچے بھیجا اور خود پورے کمرے کی تلاشی لینے لگی مگر مجھے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جسے اس کی پہلے شادی کا پتا چلتا ہو اور میں سوچ میں الچتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی میری ہونے والی ساس مگنی کے دو دن بعد ہی شادی کی تاریخ تیہ کرنے آ گئی میں نے اپنے گھر والوں کو بھی مکمل صورتحال سے آگا نہیں کیا تھا اور ابھی مجھے خود بھی پکا یقین نہیں تھا کہ میرا منگیتر واقعی رحمہ کا شہر تھا یا نہیں اس لئے میں نے اشارے سے امی کو منع کیا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ٹال دیں ابھی تاریخ مت دیں امی نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ ابھی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے جب تک تیاری مکمل ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ہونے والی ساس شادی میں کوئی زیادہ ہی جلدی دکھا رہی ہے جیسے اسے کوئی ڈر ہو رحمہ کی زبانی اس بابے کی کہانی سن کر مجھے خاصے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی کہ دیکھوں تو وہ بابا کیا کرتا ہے والا پندلی پر سات بار ہاتھ پھیرنے سے کوئی عورت حاملہ کیسے ہو سکتی ہے اس سے پہلے میں نے رحمہ کی زمانت کروائی اور اسے محفوظ ٹھکانے پر منتقل کرنے کے لیے اپنی دوست کو کال کی جب ہم گاڑی سے اترے تو اچانک ہی میری ساس مجھے سامنے سے نظر آتی دکھائی دی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ رحمہ کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی ہوں وہ وہی رک گئی میں نے کہا ہے رحمہ تم تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جاؤ رحمہ کو دیکھ کر میری ہونے والی ساس بھاگ کر میرے پاس آئی میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کیا ہوا ہے آپ یہاں کیسے وہ کہنے لگی پہلے تم یہ بتاؤ تھوڑی دیر پہلے تمہارے ساتھ وہ لڑکی کون تھی میں نے کہا وہ میری کلائنٹ تھی اپنے سسرال پر مقدمہ کروانا چاہ رہی تھی اس بات پر اسے خانسی آنے لگی وہ وہاں سے کسی کام کا بہانہ کر کے چلی گئی تھی اگلے دن وہ پھر سے شادی کی تاریخ لینے آئی تھی ایک پر پھر ہم نے ٹال دیا تھا اب میرے لیے سچ کو جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا اگلے دن میں اس بابے کے ٹھکانے پر گئی اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی کہ وہ واقعی دھونگی بابا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک گندے پانی والے نالے کے پاس لیٹا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے ہوش نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی مجھے ایک دم رکنا پڑا میں اپنے منگیتر کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی وہ اس بابے کے ہاتھ چون رہا تھا وہ کیا کرنے آیا ہوگا یہاں وہ اس بابے کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا میں نے اپنے منگیتر کو کال کی اور پوچھا کہ تم اس وقت کہاں ہو تب وہ کہنے لگا کہ میں آفیس میں کام کر رہا ہوں اب تو مجھے رحمہ کی باتوں پر سو فیصد یقین آ گیا تھا یہ شخص اور بابا دونوں ہی فراد تھے اور مل کر عوام کو پاگل بنا رہے تھے لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا مقصد کیا تھا وہ یوں عورتوں کی پندلیوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں حاملہ کیسے کر دیتا تھا انسان کوئی بھی کام بغیر فائدے کے تو نہیں کرتا بے وقوق عورتیں اپنے پندلیوں پر کسی غیر مرد کا ہاتھ لگوا کر اسے نظرانہ بھی دے رہی تھی صرف اس لیے کہ وہ ان کو اولاد دے گا مجھے عورتوں پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ ان کو ذرا بھی عقل یا شعور نہیں ہے کچھ دیر بعد اس بابے نے میرے منگیتر کو ایک کالے رنگ کا بریف کیس دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا تب میں نکاب کر کے اس بابے کے پاس چلی گئی میں نے کہا کہ میں بانجھ ہوں میری اولاد نہیں ہیں اس نے میرے ساتھ بھی وہی کیا جو دوسری عورتوں کے ساتھ کرتا تھا میری پندلیوں پر ساتھ بار ہاتھ پھیر کر کہا تجھے پہلی اولاد دودھ پلائے بغیر مجھے دینی ہوگی اگر منظور ہے تو بتاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا میں اپنے اولاد آپ کو دے دوں گی لیکن میں بہت غریب ہوں آپ میرے لئے امیر ہونے کی بھی دعا کریں وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو اپنی اولاد اس راہ میں قربان کرو گی تو اس کے بدلے تمہیں بہت سارا پیسہ ملے گا اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا اور بھیس بدل کر وہی خدمت کے بہانے مزار پر رہنے لگی میں ایک مہینے کی انتک کوششوں کے بعد یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ بابا واقعی ڈھونگی تھا وہ ایک کالے جادو کا ماہر تھا اور اسے خاص بچہ چاہیے تھا جس سے اس کی طاقتیں زیادہ ہو جاتیں اس کی نظر رحمہ پر ٹھہر گئی تھی کیونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا اور اس بابے کو کسی ایسی عورت کا بچہ چاہیے تھا وہ کالے جادو کے ذریعے عورتوں کو حاملہ کر دیتا تھا اس نے رحمہ کشور کو کابو میں کر کے اسے دھیر سارا پیسہ دے کر اپنے بس میں کر لیا تھا وہ تو اچھا ہوا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی مجھے اب یہ جاننا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے تھا پھر معلوم ہوا کہ وہ سب عورتوں کو یہی شرط بتاتا تھا کہ انہیں اپنا پہلا بچہ دینا ہوگا کچھ ماں باپ دیتے تھے اور کچھ نہیں دیتے تھے لیکن دینے والوں کی تعداد زیادہ خطی تھی وہ بابا ایک بچے کی قربانی دیتا اور باقی بچے کسی بے اولاد جوڑے کو فروخت کر دیتا تھا جو لوگ بچہ نہیں دیتے تھے ان پر جادو کر دیتا تھا جیسا رحمہ پر ہوا تھا کہ وہ لوگ یہی سمجھتے کہ انہیں بابے کی بددعا لگی ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے پاس آ جاتے تھے رحمہ کا شہر پیسوں کی لالج میں اس کے ساتھ کام کرنے لگا تھا یہ ساری حقیقت ثبوتوں کے ساتھ میں نے میڈیا کے سامنے پیش کر دی تھی تب دوسرے ہی دن اس بابے کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور مجھے ہر طرف سے شاباش مل رہی تھی کہ اس ڈھونگی بابے کی اصلیت میں سامنے لے کر آئی تھی مگر اصل میں تو رحمہ تعریف کی حق دار تھی جس کی وجہ سے میں اس معاملے کی تیہ تک پہنچی تھی رحمہ کے شور کو بھی پولیس نے بکڑ لیا تھا اور اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے میں تھی وہ تو ابھی بھی غلط فہمی میں تھا کہ مجھے اس کی شادی کا نہیں پتا جبکہ میں نے تو منگنی اس لیے کی تھی کہ جب تک سچ اور جوٹ کا پتہ نہیں چلتا میں اسے اندھیرے میں ہی رکھنا چاہتی تھی اب سب کچھ صاف اور واضح ہو گیا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وکیل صاحبہ نے بہت بڑا کام کیا ہے رحمہ نے اپنے شور سے خلا لے لی تھی اور اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگی تھی تاکہ اپنے بھائیوں پر بوجھ نہ بنے اور میری لیے ایک بہت اچھے گھر آنے کا رشتہ آ گیا تھا میری ماں نے میری شادی وہاں تیہ کر دی تھی چھے ماں بعد رحمہ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور میں بھی بیعا کر اپنے شور کے گھر آ گئی تھی آج میں اپنے گھر اور رحمہ اپنے گھر میں ہسی خوشی رہ رہے ہیں